السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ومحترم سامین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے مومنوں کی ایک اہم صفات کا تذکرہ کئی مقامات پر فرمایا اور وہ کیا ہے وہ ہے جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جس بندے کا عقید آخرت جس قدر مضبوط ہوتا ہے ایمان اور عمل صالح میں وہ اسی قدر اچھا ہوتا ہے اس لئے ہمیں کسرس سے موت کو برزق اور آخرت کو یاد کرنا چاہئے موت اور برزق سے متعلق آج ایک سوال انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرض الموت میں پہنچ چکا ہو کسی شخص پر جانکنی کا عالم آ چکا ہو تو ایسی صورت میں دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے لوگ اس شخص کے پاس سورہ آسین کی تلاوت کرتے ہیں تو کیا حقیقت میں جانکنی کے وقت مرنے والے کے اوپر سورہ آسین پڑھ کر دم کرنا ثابت ہے جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے مرنے والے کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معنی کی جو روایت ہے وہ ابو دعوت کے اندر ابن ماجہ کے اندر اور مسند احمد کے اندر موجود ہے لیکن اس روایت کے محدثین نے ضعیف قرار دیا ابو دعوت کے اندر تین ہزار ایک سو اکیس نمبر پہ روایت موجود ہے اس کے راوی ماقل ابن اصار رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤوا یاسین على موتاکم یا اقرؤوا سورة یاسین على موتاکم اپنے مرنے والے پر سورة یاسین پڑھو علامہ البانی رحمہ اللہ احکام الجنائز میں فرماتے ہیں کہ مرنے والے پر سورة یاسین پڑھنے اور اس کا رخ قبلے کی طرف کرنے سے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث صحیح طور سے ثابت نہیں ہے یعنی کوئی بھی صحیح حدیث اس معنی کی موجود نہیں ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو فرن اس کا رخ قبلہ کی طرف کر دیا جائے یا کسی آدمی پر اگر مرض الموت آ جائے موت والی بیماری جس میں اس کا انتقال ہونے والا ہو جانکنی کے عالم میں اس پر سورة یاسین پڑھنا چاہیے اس سے متعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے جو بھی روایتیں ہیں ضعیف ہیں اسی طرح سے کچھ علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر انسان کے اوپر جانکنی کا وقت آ جائے مرض الموت میں گرفتار ہو اور آپ کو پتا اس کی روح نکلنے والی ہے ملکل آخری وقت ہے تو کچھ علماء کہتے ہیں کہ قرآن کی کچھ آیتیں یا قرآن کی تلاوت اس کے پاس کر سکتے ہیں لیکن اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں کوئی دلیل نہیں ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے قرآن مجید پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اس لئے پڑھ سکتے ہیں لیکن حقیقت میں اس کی بھی کوئی دلیل موجود نہیں ہے کیا کرنا چاہیے اگر کسی آدمی پر جانکنی کا وقت آ جائے اس پر نزا کی کیفیت تاریح ہو جائے تو اس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات موجود ہیں پہلی بات یہ کہ اسے لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے اس کے سامنے کسرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے اور نرمی سے کبھی اس کو تلقین بھی کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کلمہ پڑھئے دوسری چیز جس کا دسکرہ صحیح مسلم کی نو سو انیس نمبر کی روایت میں موجود ہے جس کی راویہ حدیث ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا کسی میت کے پاس جاؤ تو وہاں اچھی بات اپنی زمان سے نکالو اس کے لئے یا دعا شفا کرو یا دعا مغفرت کرو یا یہ دعا کرو اللہ اس کو شفاعت فرما دے یا اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما دے اس کی افات ہو گئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات کہا کرو میت کے پاس یا مریض کے پاس اس لئے کیونکہ فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تم اس وقت جو کچھ بولتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں تو جب کسی پر جانکنی کا وقت آ جائے تو اس کی مغفرت کے لئے دعا کرنا چاہیے یا اس کو کلم توحید کی تلقین کرنی چاہیے اللہ سالہ سے اس کی بخشش کے لئے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے وقت میں فرشتے جو کچھ تم بولتے ہو اس پر آمین کہتے ہیں وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے اس لئے ہمیں خاص طور سے ایسے وقت میں مرنے والے کی مغفرت کے لئے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور اچھے کلمیں اپنے زبان سے نکالنے چاہیے رونا چیخنا زبان سے ماتم کرنا یہ حرام ہے اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اگر مرنے والے پر روتا ہے تو اس کو عذاب ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ اگر کسی شخص پر جاکنی کا وقت آ جائے تو اس کے پاس قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے اس کے پاس سوریہ حسین کی تلاوت نہیں کرنی ہے اس پر سوریہ حسین پڑھ کر دم نہیں کرنا ہے بلکہ اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ہے اور اس کے لئے مغفرت کی دعا کرنا یہ دو باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو اپنی موت اور آخرت کو کسرہ سے یاد کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہم سب کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما اور ہم سب کو جنت الفردوس میں على مقامتہ فرما آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن